نیکشنین نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ابرارو لکھ رہا ہوں دشنے کو ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار جس تھنگ سے اتر پردیش کی راجنیتی میں لگتار یہ باتیں کہی جاتی رہی کہ دلت پچھڑے اور علپسنکھیک یہ تینوں کا گڑھ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس گڑھ بندن کو کیا جانا چاہیے اس گڑھ بندن کو لے کر استطیق جو ہے وہ تیہ کی جانا چاہیے لیکن یہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے یہ سونشت نہیں کیا جا رہا ہے کہ آخرکار اس کو لے کر کے کس تھنگ سے فیصلے لیے جائیں گے اور کم لیے جائیں گے کیونکہ اکھلیش یادہ اور ڈمپل یادہ اس پورے معاملے پر خاموش ہے سوال چوادی پارٹی جو کہ اتر پردیش کی سب سے بڑی ویپکشی پارٹی ہے وہی اگر اپنی چیت کو لے کر اتنی زیادہ لاپرواہ ہے سیٹھے نکالنے کو لے کر اتنا زیادہ کیرلیس کے استطیق میں ہے تو آپ سمجھ یہ کہ کیسے انڈیا گڑھ بندن یہ دعویٰ کر رہا یا پھر یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جنتہ ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی اب اس کو لے کر کے تو ایک معاملہ یہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے کہ کیا کھلیش یادہ جان بوچ کر کے مایا وطی کو گڑھ بندن میں نہیں لانا چاہتے یا پھر لانا تو چاہتے ہیں لیکن سیٹ کم دینا چاہتے تو اس کا فائدہ تو بھاجپا کو ہی ملے گا تین طرفہ اگر لڑائی ہو جائے گی تو زاہر تھی بات ہے کہ سیزے طور پر بھارتے جنتہ پارٹی کو اس کا لاپ ملے گا اور بھاجپا آسانی سے اپنے جیت پنشت کرتے ہوئی نظر آئے گی تو اسے اگر مدے سے بچنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا ویپکشی پارٹیوں کو کہ اگر ایک رنیتی کے دل اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنی تمام ان لڑائیوں کو بھلا کر ایک بار گڑھ بندن جو ہے پوری طریقے سے مضبوطی سے کرنا پڑے گا سیٹ شیرنگ کا فارمولا آپ تو تیہ کیا جا چکا ہے لیکن اب بھی موقع ہے اب دیکھتے ہیں نشکوں کے اس کو لے کر کے کیا قدم اٹھائے جاتے ہیں فیلال اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی جڑے رہے نیکشنال نیوز کے ساتھ